بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز اور میں ہوں آپ کا حوث محبت علی ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج ہم آپ کو ایک بہادر اور عظیم تاریخی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جس کے بغیر سلجو کی سلطنت نامکمل ہے اور وہ تاریخی شخصیت ہے نظام الملک جن کا اصل نام حسن بن علی اور لقب نظام الملک تھا وہ توس کے ایک زمیندار علی کا بیٹا تھا چار سو آٹھ ہجری میں پیدا ہوا اور بچپن سے ہی بہت ذہین اور کئی خوبیوں کا مالک تھا اپنی ذہانت سے انتہائی کم عمری میں کئی علوم پر عبور حاصل کیا سلجو کی اہد میں وزارت عزمہ کے اہد پر فائز ہوا اس اہد کے تمام کارنامے نظام الملک کے تیس سالہ دور وزارت کے مرہون منت ہیں یہ اہد سلجو کیوں کا درخشان اہد کہلاتا ہے الپرسلان جو ایک مجاہدانہ صفت رکھنے والا بادشاہ تھا اپنے کمسن بیٹے ملک شاہ کو نظام الملک کے سپود کر دیا کہ وہ اس کی تربیت کرے اور اسری علوم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حکومت کرنے کی ڈھنگ بھی سکھائے انہی دنوں گرجستان کی مہم پیش آئی جس کے لیے فوج کو نظام الملک کی سربراہی میں بھیجا گیا گرجستان والوں نے ہتھیار پھینک دیئے اور مسلم فوج کی شرائط پر صلح کر لی جورجیا کے بادشاہ بکرات کی بھتیچی حلینا جو ایک حسین و دلکش دوشیزہ تھی مگر رہبانہ زندگی گزار رہی تھی خواجہ حضن نظام الملک اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا مگر حالات کے برق سے اس شہزادی حلینا کو الپرسلان سے نکاح کے لیے مخصوص کر لیا گیا اور شرائط میں اس شرط کو بھی شامل کیا گیا جس پر عیسائی عبادی میں غم و غصہ پایا جانے لگا جبکہ دوسری طرف گرجستان کے آلہ و شاہی خاندان کے نوجوان بھی شہزادی کے طالب تھے مگر اس کی رہبانہ زندگی کے پیشن حضر اس سے مدعا بیان نہ کر سکتے تھے شہزادی کو الپرسلان کے نکاح میں دے دیا گیا کچھ عرصے بعد ایک گرجستانی شائر جو الپرسلان کے دربار میں آیا ہوا تھا نے ایک قصیدہ موضوع کر کے گوشت گزارنے کی اجازت طلب کی الپرسلان نے اجازت دے دی تو اس گرجستانی شائر نے انتہائی واحیات انداز میں شہزادی حلینا اور نظام الملک دوسری کی کردار کشی کی جس کے بعد الپرسلان نے اس شرط پر شہزادی حلینا کو طلاق دے دی کہ نظام الملک اس سے شادی کر کے یا شہزادی گرجستان واپس چلی جائے مگر شہزادی نے واپس جانے سے اس بنا پر انکار کیا کہ اب میری وہاں پہلے والی عزت نہیں رہے گی اور یہ کہ وہ خود کو مسلمانوں میں محفوظ و معمون محسوس کرتی ہے لہٰذا اس نے نظام الملک سے شادی کر لی سلجوکی سلطان الپرسلان نے نظام الملک کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے وزارت کا منصب اس کے سپردگر دیا اس نے الپرسلان کے عہد میں ایسے جوہر دکھائے کہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی ہزاروں شمع روشن ہو گئیں اس نے ملک کو گوشے گوشے میں مدارس کا جال بچھا دیا اور سب سے بڑا اور اہم مدرسہ بغداد کا مدرسہ نظامیہ تھا جس کی تعمیر پر بے پناہ روپیہ صرف کیا گیا اس کے علمی و عدوی کارناموں کی طویل فیرست کے ساتھ مذہبی اور دینی خدمات بھی بے شمار ہیں اور رفع آمہ کے کارنامے تاریخ پر انمت نکوش سبت کرتے ہیں اس کی تحریر کردہ کتاب سیاست نامہ کو انتہائی شہرت حاصل ہوئی اور اس سے آج بھی استفادہ کیا جاتا ہے اس کتاب کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے عروج کی انتہائی بلندیوں تک پہنچنے کے بعد برامکہ کی طرح اس کی قسمت کا ستارہ بھی زوال میں آ گیا اور ملک شاہول نے اسے وزارت سے علیہدہ کر دیا زوال کے سباب بھی برامکہ کے سباب کی طرح تھے بہرحال اس کے کارنامے سلجو کی حکومت کے لیے لا تعداد ہیں بلکہ اس درخشہ دور کی کامیابیاں سلجو کی سلاتین کے علاوہ اس کی مرہون منت بھی ہیں وہ ایک ہزار تریسر تا ایک ہزار بہتر الپرسلان کے دور حکومت اور ایک ہزار بہتر تا ایک ہزار بانوے ملک شاہول کے دور حکومت میں وزارت کی عہدے پر فائز رہا نظام الملک نے اپنی مشہور تصنیف سیاست نامہ میں سلطنت کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک جدید نظریہ کی بنیاد رکھی اور سلطان کو نئے معنی سے مدلل کرنے کی کوشش کی مصنف نے سلطنت کی ابتدا اور سلطان کے معنی پر بحث کی ہے علاوہ زیز نے اپنے بیٹے ابو الفتح فخر الملک کے لیے ایک کتاب دستور الوزرہ بھی تحریر کی نظام الملک دس رمضان چار سو پچاسی ہجری با مطابق چودہ اکتوبر ایک ہزار بانوے کو اسفہان سے بغداد جاتے ہوئے حسن بن سباہ کے فدایان خشاشین کے ہاتھوں شہید ہوا مورنخوں کے مطابق ملک شاہ اول جو خواجہ حسن نظام الملک کو خواجہ بزرگ اور پدر مانوی جیسے القاب سے نوازا تھا اور خواجہ حسن کو خاص مقام حاصل تھا کہ وہ بادشاہ کے کمرہ خاص یا آرام کرنے کے کمرے میں بھی عام دورفت رکھتے تھے چونکہ وہ ایک نابغہ اور روزگار شخصیت تھے اور ان کو علوم خاص و عام میں رسو خاصل تھا ملک شاہ اول کی شادی سلجوگی خاندان کی ایک خاتون جن کا نام زبیدہ خاتون تھا سے ہوئی اور ان کے پتن سے ملک شاہ اول کا سب سے بڑا بیٹا دولت ہوا ملک شاہ اول نے ایک شادی خانان کارخانی یا کارخانی شہزادی سے بھی کی تھی جس کا نام ترکان خاتون تھا کہتے ہیں کہ ملک شاہ اول کے دو بڑے بیٹوں داؤڈ اور احمد جن کا بلترتیب ایک ہزار بیاسی اور ایک ہزار اٹھاسی میں انتقال ہوا ان کے انتقال کے بعد ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود جو سب سے کم سن تھا کو ولی اہد نامزد کروانا چاہتی تھی جبکہ خواجہ حسن نظام الملک توسی نے ترکان خاتون کی مخالفت کی اور زبیدہ خاتون کے بڑے بیٹے بھرکیا رکو ملک شاہ اول کا جانشین و ولی اہد نامزد کرنے پر اسرار کیا جس پر ترکان خاتون کی نظام الملک کے ساتھ سرد جنگ شروع ہو گئی اور اس نے اپنے موتمت خاص تاج الملک المعروف بالموزر زبان کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے نظام الملک کو ان کے اہدہ وزارت سے ہٹانے کی سازشیں شروع کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی خواجہ حسن نظام الملک کی وفات کے بارے میں متزاد آراء پائی جاتی ہیں بہت سوں کا کہنا ہے کہ ایک دن ملک شاہ اول جو پہلے ہی وزیر مملکت کے خلاف ہونے والی محلاتی سازشوں سے دل پرداشتہ ہو رہا تھا کو وزارت سے معذول کر دیا اور معذولی کا حکم سننے کے بعد نظام الملک واپس اپنی جاگیر یا بغداد جا رہے تھے بعض کہتے ہیں کہ وہ ملک شاہ اول کے حکم پر ضروری کام سے بغداد جا رہے تھے کہ اچانک ایک درویش نے ان سے دادرسی چاہی شفیق و مہربان نظام الملک نے دادرسی کرنے کی خاطر اس درویش کو قریب بلایا مگر وہ درویش کے روپ میں کلال موت کی طرف سے بھیجا گیا ایک فدائی تھا اس کا وار خواجہ حسن نظام الملک کے لیے جان لیوہ ثابت ہوا ان کی وفات پر پورا عالم اسلام اور بالخصوص رہ غمزدہ اداس ہو گیا نوہ گروں نے نوہ کیا اور مرسیہ لکھنے والوں نے مرسیہ لکھے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں شیعہ سننی مناظرے منقید ہوا کرتے تھے جن میں ملک شاہ اول اور نظام الملک توسی بھی بے نفس نفیس شریک ہوتے تھے خواجہ حسن بزرگ نظام الملک توسی کا قتل بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا اور جس دن ان پر حملہ ہوا اسی دن ملک شاہ اول کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا مگر ملک شاہ اول پر حملہ کامیاب نہ ہو سکا ناظرین آپ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لئے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں